مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بطاریخ انیس الحجہ چودہ سو چواریش حجری بمطابق سات جولائی دوہزار تیس بعنوان نیک عامال پر ثابت قدمی اور استقامت فضیب فضیلت الشیف ڈاکٹر عبداللہ البعیجان حافظہ اللہ ترجمہ باعوان عطاء اللہ بن عبدالمجید تمام طریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہماری شریعت کے ساتھ سماوی رسالتوں کو اختتام پذیر کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین والمرسلین بنایا اور ہمیں سب سے بہترین امت بنایا جو لوگوں کی طرف نکالے گئے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ جو چاہتا ہے جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور منتخب کرتا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور برگزیدہ رسول ہیں جنہیں اللہ تعالی نے سب سے بہترین نصب و نصب میں سے منتخب کیا جنہوں نے پیغام ربانی پہنچا دیا امانت الہی کو ادا کر دیا امت کی خیرخواہی فرمائی اور کما حق ہو جہاد فی سبیل اللہ کرتے رہے یہاں تاکہ انہیں موت آ پہنچیں اللہ تعالی رحمت نازل کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب پر اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور صیرت پر چلنے والوں پر حمد و سلات کے بعد بے شک سب سے بہترین کلام اللہ تعالی کا کلام ہے اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور سب سے بری چیز دین میں نئی ویدعات ہیں اور ہر بدد گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے ارشادِ باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اپنے آمال کے ذریعے گزرتی ہوئی عمر کی جانب سبقت کرو اپنے آمال کے ذریعے اقوال کو ثابت کرو کیونکہ انسان کی حقیقی زندگی وہی ہے جو اس نے اطاعتِ الہی میں گزاری عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا اور موت کے بعد کے لئے آمال کیے اور آجز وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا دیا اور اللہ تعالیٰ پر بڑی بڑی امیدیں باندھ لیں مسلمانوں بے شک ہر آمد کے بعد روانگی ہے اور ہر اجتماع کے بعد بکھرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے ہم نے حجاجِ کرام کو دور دراس ملکوں اور شہروں سے آتے ہوئے دیکھا تاکہ وہ اپنے لئے فوائد و برقات سمیٹ سکے ان کی زبانیں رنگ و نسل جینس ملک اور عمریں الگ الگ تھی اب حج اکبر کا موسم گزر جانے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے مہمان اب زمین کے سب سے بہترین حصے کو الویدہ کہہ رہے ہیں مشاعرِ مقدسہ کو چھوڑ رہے ہیں اور ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے دل جذبات سے لبریز ہے وہ بتحا کو چھوڑ رہے ہیں اور زبانِ حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مقاماتِ مقدسہ اب ہمارے دلوں میں گھر کر چکے ہیں اس اجتماع کے بکھرنے کا منظر بڑا ہی دلدوست اثر انگیز عظمت سے لبریز اور رکت آمیز ہے حج کے بعد اس طرح سے لوٹنا اور بکھرنا در حقیقت دنیا سے رخصت ہونے کو یاد دلاتا ہے ارشادِ باری تعالیٰ ہے اس زمین پر موجود ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو بڑی شان و عزت والا ہے ہم لوٹ رہے ہیں واپس جا رہے ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں وہ حج کے مناسق پورے کرنے کے بعد خوشی اور مسررت کے گیت گاتے ہوئے اپنے ملکوں اور شہروں کی طرف روا داما ہوتے ہیں ارشادِ باری تعالیٰ ہے آپ کہہ دیجئے یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور رحمت سے ہوا ہے لہٰذا اسی پر تو انہیں خوش ہونا چاہیے یہ اس تمام دولت سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کر کر کے رکھتے ہیں امید ہے کہ وہ اس دن کی طرح پاک و صاف واپس جا رہے ہیں جس دن انہیں ان کی ماؤں نے جنا تھا ایسی غنیمت سمیٹ کر اپنے اپنے وطن لوٹ رہے ہیں جو شکر اور حمد و سنا کی موجب ہے امید ہے کہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے ان کے عیبوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہوگا اور خطاؤں سے درگزر کر دیا گیا ہوگا چنانچہ ان کے لئے کیا ہی بہتر ہے کہ وہ یہ عظم و ارادہ کر لیں کہ وہ ہمیشہ ثابت قدم رہیں گے سچی توبہ کرتے رہیں گے اللہ کے ساتھ اہد و بمان کی تجدید کرتے رہیں گے اور اللہ کی اطاعت پر قائم و دائم رہیں گے لوگوں اطاعت کا دلوں پر اثر ہوتا ہے چنانچہ نماز فواہش و منکرات سے روکتی ہے حج تقوی کا منبع اور خوف الہی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے اور زادے راہ ساتھ لے لیا کرو اور سفر حج میں بہترین زادے راہ پرہزگاری ہی ہے اگر اطاعت و بندگی اللہ سے قریب نہ کرے اور حرام کردہ امور سے نہ رکے تو بلا شبہ یہ غیر مقبول اطاعت ہے اور اللہ تعالیٰ تو صرف پرہزگاروں کا ہی عمل قبول کرتا ہے عمل کے لیے کوشہ رہنے کے ساتھ ساتھ اس کی قبولیت کے لیے بھی کوشہ رہنا ضروری ہے اور سنو عمال کی قبولیت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ حالات پہلے سے بہتر ہو جائیں اس کے برعکس محرومی اور عدم قبولیت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آدمی پیچھے پلٹ جائے اور اس کے حالات بتر ہو جائیں ہم اللہ تعالیٰ سے آفیت و سلامتی کی دعا کرتے ہیں گناہ کے بعد کی گئی وہ نیکی کتنی ہی بہتر ہے جو گناہ کو مٹا دے اور اس سے بھی بہتر وہ نیکی ہے جو کسی نیکی کے بعد ہی انجام دی جائے مرتے دم تک اطاعت پر ثابت قدمی کی دعا کرتے رہیں دلوں کے پھرنے سے اور اچھی حالت سے بری حالت کی طرف پلٹنے سے اللہ کی پناہ طلب کرتے رہیں اطاعت کی عزت کے بعد معصیت و گناہ کی زلت کتنی وحشتناک ہے اور کناعت کے بعد ہرس و تمہ کتنی بری چیز ہے لہذا اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا کرتے رہیں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سنت سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم میں سے کوئی شخص اہل جنت کیسے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو وہ نوشتہ تقدیر اس پر غالب آجاتا ہے وہ جہنمیوں کا عمل کر بیٹھتا ہے تو اس میں داخل ہو جاتا ہے اور اسی طرح تم میں سے کوئی جہنمیوں کیسے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصل رہ جاتا ہے تو وہ نوشتہ تقدیر اس پر غالب آجاتا ہے وہ اہل جنت کا عمل کر لیتا ہے اور اس میں داخل ہو جاتا ہے اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے استقامت کے لئے ہمیشہ کوشہ رہیں اس راہ ہے وہی سرات مستقیم اور سیدھی راہ ہے یہ ان نبیوں صدیقوں اور شہیدوں اور صالحین کی راہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا چنانچہ جو اس راہ کی اتباع کرنا چاہتا ہے اور مضبوط کڑے کو پکڑنے کا خواہاں ہے اسے چاہیے کہ وہ خواہشات اور شیطان کے وسوسے سے بچے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی روایت ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک خط کھینچا پھر اس کے دائیں اور بائیں جانب کئی خطوط کھینچے پھر فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے اور یہ جدہ جدہ کر راستے ہیں ان میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے جو اپنی طرح بلاتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑا اور یہ کہ بے شک یہی میرا راستہ ہے سیدھا پس اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس کے راستے جدہ کر دیں گے اسے امام احمد نے مسنت میں روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح شہرہ پر چھوڑا ہے جس کی رات بھی دن کی طرح ہے اس سے جو بھی ہٹے گا وہ ہلاک ہو جائے گا لہٰذا سنت کو تھام لو اور اسے دار کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو نئی ایجاد کردہ بیدتوں سے بچو بے شک ہر بیدت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم ملے جانی والی ہے ابو معاویہ صفیحان بن عبداللہ سقفی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے اسلام میں کوئی ایسی بات بتلا دیں جس کے بارے میں آپ کے بعد کسی سے نہ پوچھوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو میں اللہ پر ایمان لے آیا پھر اس پر ڈٹ جاؤ یعنی استقامت اختیار کر لو اسے امام احمد مسنت میں روایت کیا ہے اللہ تعالی نے اپنے نبی کو استقامت اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا بس آپ جمع رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں خبردار تم حد سے نہ بڑھنا اللہ تمہارے تمام آمال کو دیکھنے مالا ہے اللہ تعالی نے اس پر مومنوں کو بھی ابھارا ہے اور اپنی توحید کے ساتھ ذکر فرمایا ہے ارشاد باری تعالی ہے آپ کہہ دیجئے کہ میں تم ہی جیسا انسان ہوں مجھ پر وہی نازل کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہے سو تم اس کی طرح متوجہ ہو جاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی چاہو استقامت کا ثواب بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا واقعی جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے اور پھر اس میں پر قائم رہے ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو لہٰذا اے اللہ کے بندوں اللہ کی شریعت پر اسی طرح جمع رہو جیسا تمہیں حکم دیا گیا ہے اور جاہلوں کے رستے پر نہ چلو پھر اپنے رب سے معافی مانگو اور توبہ کرو بے شک وہ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے گناہوں کو معاف کرتا ہے وہ جو کچھ کرتے ہیں اسے وہ جانتا ہے ان کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمال کیے اور انہیں اپنے فضل سے نوازتا رہتا ہے مسلمانوں سارے اوقات ہی عبادت کے موسم ہیں اگرچہ فضل اور عامال کے اعتبار سے ان میں تفاوت اور فرق ہے ساری عمر ہی عمل اور اطاعت کا وقت ہے ہر شخص صبح و بیدار ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے پھر وہ اسے آزاد کرتا ہے یا ہلاک کر دیتا ہے اور ہر کسی کے لیے وہی کام آسان ہوتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے لہٰذا اپنے آپ کو اطاعت کا خوگر بنا لو عبادت و بندگی پر توبہ و استغفار رجوع انکساری دن رات اور خلوت و سرگوشی میں اس ذات کی نگرانی کے احساس کے ذریعے مدد طلب کرو جو ذات کہہار ہے ارشاد باری تعالی ہے اور ظاہری اور پوشیدہ ہر طرح کا گناہ ترک کر دو جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ ان قریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے اللہ کے بندو بے شک سب سے بڑی قربت سب سے افضل عبادت اور واجب ترین اطاعت فرائز اور واجبات کی تکمیل ہے اور سب سے بڑے فرائز ارکان اسلام ہیں اور بنیادی احکامات میں نماز زکاة حج اور روز شامل ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرا بندہ جن چیزوں سے مجھ سے قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے سب سے محبوب وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پر فرض قرار دی ہیں اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تاکہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو پھر اس کے نتیجے میں میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی آنک بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اگر وہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں اگر وہ کسی چیز سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے اسلام کی بنیاد چند ارکان پہ ہے انہی پر اس کی امارت قائم ہے وہی اس امارت کی اساس اور انہی پر اس کا داروں میدار ہے وہ ارکان یہ ہیں اس بات کی قواہی دینا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبودے پر حق نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں نماز کو قائم کرنا زکاة آدا کرنا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اللہ کے واحدانیت کا اقرار کرنا نماز قائم کرنا زکاة دینا رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے یہ ارکان ہی دن اسلام کے دروازے ہیں اسلام کے یہی بنیادی اوامر و احکامات ہیں اور یہی وہ بنیادی امور ہے جن پر اس کی بنیاد قائم ہے اور یہی وہ ستون ہے جن پر یہ ٹکا ہوا ہے یہ اولین واجبات اور عظیم ترین فرائز ہیں اور قرب طلب کرنے والوں کے لئے سب سے بہترین وسیلے ہیں اور انہی کے ساتھ حساب و کتاب کا آغاز ہوگا اور انہی پر جزا و سزا کا مدار ہے لہٰذا انہی کے ذریعے نجات کامیابی اور سعادت مندی ممکن ہے اور انہی میں کوتاہی کی صورت میں خسارہ اور تباہی ہے جس نے انہیں مضبوطی سے پکڑ لیا اور ان کی حفاظت کی اس نے سب سے مضبوط حلقے اور مضبوط کڑے کو تھام لیا اور جس نے انہیں کھو دیا اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اس کی زندگی برباد ہو گئی اس کا عمل برباد ہو گیا اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والے لوگوں میں سے ہوگا وہ کہتے ہیں کہ نجت کا ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے ہم اس کے آواز کی بن بناہر سن رہے تھے لیکن سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے یہاں تک کہ وہ نزدیک آن پہنچا تب معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن رات میں پانچ نوازیں پڑھی جائیں اس نے کہا کیا ان کے سوا کوئی اور بھی نواز مجھ پر فرض ہے آپ نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تو نفل پڑے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور رمضان کے روزے رکھنا تو اس نے کہا اس کے علاوہ کوئی اور روزہ بھی مجھ پر فرض ہے آپ نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تو نفلی روزے رکھے تلحہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زکاة کے بارے میں بیان فرمایا وہ کہنے لگا اور کوئی صدقہ بھی مجھ پر فرض ہے کہ نہیں آپ نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تُو نفلی صدقہ دے راوی کہتے ہیں وہ پھر وہ شخص پیٹ موڑ کر یہ کہتے ہوئے چل پڑا قسم ہے اللہ کی میں نہ اس سے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا نبی کریم صاحب نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو اپنی مراد کو پہنچ گیا اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اے اللہ ہمیں اس کام کی توفیق اتا فرما جس سے تُو محبت کرتا ہے اور جسے تُو پسند کرتا ہے اور ہمارے دلوں کا ایمان پر ثابت قدم رکھ اے ہمارے پروردگار ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو کجرونہ بنا دینا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما بے شکتو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے اے اللہ ایمان کو ہمارے لئے محبوب بنا دے اور ہمارے دلوں میں مزین کر دے کفر کو فسکو فجور اور نافرمانی کو ہماری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دے اور ہمیں رشت و ہدایت و یافتہ بنا دے اے اللہ اپنے گھر کے حاجیوں کی عبادتوں کو قبول فرما انہیں اپنے اہل و عیال تک صحیح صالح اور نفع و فائدے کے ساتھ واپس پہنچا اے اللہ ان کے حج کو مبرور حج بنا دے ان کی سعی اور کوششوں کو ماجور بنا دے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ تضیف الرحمن کی خدمت اور مناسق و مشاعر با مامور افراد اے اللہ ان کے لئے ان کا عجر لکھ دے ان کے دراجات بلند فرما اور ان کی کوشوں میں برکتیں نازل فرما اے اللہ ہمارے حکمران خادم حرمین شریفین کو خصوصی توفیق اتا فرما ان کی خصوصی مدد فرما اے اللہ تو ان کے ذریعے تیرے دین کو غلبہ اپنے دین کو غلبہ اتا فرما اے اللہ ان کو اور ان کے ولیہ حد کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق اتا فرما اے دعاوں کو سننے والے اے اللہ حجاج اکرام کی خدمت کرنے والے اور ان کے لئے انتظامات کرنے والوں کو برکتیں نازل فرما اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما اور اہل توحید کی مدد فرما اے اللہ ہمارے ان علاقوں میں اللہ آمن و امان پیدا فرما اے اللہ ہمارے نیک عمال قبول فرما بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے اور ہماری توبہ قبول فرما بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ناظر فرما اور ان کی آل پر اور تمام کے تمام ان کے پیروں کاروں پر